تو میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ یہ جو لوگوں کی زبان پر ایک جملہ چڑھا ہوا ہے کہ بس اللہ غفور رحیم ہے وہ ماف کر دے گا وہ سب کر دے گا بھئی ایسے نہیں ہے گناہ کرنے والے کے بارے میں عزیز انتقام ہے اور توبہ کرنے والے کے بارے میں غفور ہے ایسا نہیں ہو سکتا ایک ہی وقت میں انتقام بھی لے رہا ہو ایک ہی وقت میں ماف بھی کر رہا ہو ظاہر ہے تو الگ الگ کیٹیکری کہ لوگوں کے بارے میں اللہ کا رویہ ہوگا نا بھئی میں آپ کو دھمکی دے رہا ہوں کہ میں تیرے گردن سے دبا گے تجھے جان سے مار دوں گا اور تجھ پر بہت احسان کروں گا تو آپ کہیں گے یار یا تو تُو احسان کر یا گردن سے دبا دے مجھے تو عجیب سی بات ہو جائے گا میں الگ الگ موقعوں پر یہ کہوں گا کہ بھئی تُو نے اگر میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو میں گردن سے دباؤں گا اور اگر تُو نے سوری کر لی سب ماف کر دوں گا اب صحیح ہو گئی تو اللہ نے اپنی دو متضاد صفتیں بیان کی ہیں انتقام لینے والا بھی ہے اور معاف کرنے والا بھی ہے ایسا نہیں ہو سکتا ایک ہی وقت میں ایک ہی آدمی سے انتقام بھی لے رہا ہو اور معاف بھی کر رہا ہو انتقام لینے والا ہے ان لوگوں سے جو گناہ کرتے ہیں معاف کرنے والا ہے ان لوگوں کو جو گناہ سے توبہ کرتے ہیں یا توبہ کرنا چاہتے ہیں آ رہے ہیں دین کی طرف چل پڑے ہیں اس طرف ان کے لئے اللہ غفور رحیم ہے سمن میں آ رہی ہے بات کے نہیں آ رہی ہے تو یہ تو وہو العزیز الغفور کی میں نے تفسیر بیان کی